موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم صلاة السلام علی رسول کریم سلامون اللہ المرسلین تمام قارین و سامین کو ناظر علی کا سلام انگریزی میں اس کو لک کہتے ہیں کچھ کبھی فیٹ بھی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں کبھی گفتگو میں اس کو ڈیسٹینی بھی کہتے ہیں کبھی فارچون بھی کہتے ہیں ہمیں ایک بات سمجھ لینے چاہیے اگر اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو پھر یہ مضبون بہت آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات پہلے سے تیہ کر دیئے ان معاملات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا اور وہ معاملات انسان کی قوت اور علم سے باہر ہیں انسان کا اس کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے حتیٰ کہ اس کو علم بھی نہیں ہے مثلا انسان کی پیدائش اور انسان کی موت اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یعنی اسے ان تمام اشیاء کا علم ہے جو انسان کے علمیں بھی ہیں اور وہ جو انسان کے علمیں نہیں ہیں میں پھر اس کو دہرہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے جس میں سے کچھ کا علم انسان کو ہے کچھ علم نہیں ہے اس بات کو دل کی گہرائیوں سے ماننا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے یعنی وہ عالم الغیب ہے ہیمان کا حصہ ہے دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زینہ یمنونہ بالغیب سورہ بقرہ کے نمبر دو ہے آیت نمبر تین ہم پڑھ رہے ہیں اللہ زینہ یمنونہ بالغیب اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو غیب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو کو دیکھ لیں در میں کیا کہتا ہے ہدلی المتقین سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو میں کہتے ہیں ہدلی المتقین اور تین میں کہتے ہیں اللہ زینہ یمنونہ بالغیب اب اس کو آپ واپس جائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں متقین بننا ہے تو اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ آپ کو یمنونہ بالغیب کرنا پڑا گا یعنی یہ ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کسی بھی چیز کے ہونے سے پہلے اور ہونے سے بعد ہر چیز کا علم ہے میں ابھی پورے تقدیر کا لب لب یہی ختم ہو جاتا ہے اگر ہماری سن میں آجائے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے وہ عالم الغیب ہے غیب کے بنیادی معنی ہیں وہ معاملات یا وہ اشیاء جنہیں ہماری آنکھ نہ دیکھ سکے جو ہمیں دکھائی نہ دیتی ہو انوزیبل ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے موٹ چیز اللہ کے علم میں ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے وہ جانتا ہے ایک جملہ اور میں دھورا دوں جو اچھیا انوزیبل ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تو ہمیں بحیثیت ایک انسان کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں ہماری نگاہ میں نہیں آتی وہ موجود ضرور ہیں they do exist ہمارے علم میں نہیں ہیں انوزیبل ہیں لیکن وہ exist کرتی ہیں جب exist کریں گے جب ہی تو پتہ چلے گا کہ وہ ہوتی ہیں اور صرف وہ اللہ کو علم میں وہ عالم و غیب ہیں لہٰذا غیب ان اشیاء یا فیکٹس یا حقائق کو کہا جائے گا جو موجود تو ہوں لیکن انسان کی نگاہوں سے اوجل یا ہیڈنوں میں بیچ میں یہ بار بار دہراتا رہوں گا کہ ہم علم و غیب کی بات اللہ تعالیٰ کی بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عالم و غیب انسان نہیں ہیں انسان کو تو بعض وقت یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم و غیب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی شئے غائب یہی دن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بنایا ہے اسے تو ہر شئے کا علم ہے ہر شئے کا علم ہے یہاں تک بات اگر سن میں آگئی ہے جو یقینن آ جانا چاہیے اور ہم اگر ہم مومن کے دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تو تمہاری ایمان کا یہ حصہ ہے تو اس مختصر تمہید کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے قسمت کسی کہتے ہیں یہ لذج تقدیر یا قسمت ہے یہ انگریزی میں لک اینڈ فیٹ اینڈ دیسٹینی فارچون اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو سورسز ایک روایت یعنی آدیث اور دوسرے قرآن کریم جو اللہ تعالی نے محمود رسول اللہ سلام علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے تو ہمارے پاس یہ دو سورسز ہیں دو ذریعے ہیں جس سے ہم قسمت اور تقدیر کے معنی سمجھ سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم ان دو سورسز کا مطالق کریں ہم اپنے روز مورز زندگی سے کچھ مثالیں اپنے سامنے لاتے اور سمجھتے کہ اس میں کہیں تقدیر و قسمت کے ریفنیشن بھی ڈی ہوئی ہے ایک استاذ اپنی کلاس کے طلبہ کو سال بھر پڑھاتا ہے سال بھر پڑھانے کے بعد وہ ایک انتہان لیتا ہے جسے انگریزی میں موک ایگزامنیشن کہتے ہیں ہم سب اس سے گزریں امتحان کے نتیجے کے بعد وہ تمام طلبہ کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کون اول نمبر میں پاس ہوگا کون نمبر دو میں کون تیسری نمبر پہ اور کون فیل ہوگا اور جب آخری امتحان سرکاری امتحان ہوتا ہے تو استاذ کے کہنے کے مطابق جسے انگریزی میں پریڈیکشن کہتے ہیں اس کی پریڈیکشن کے اعتبار سے کچھ طلبہ جو ہے اول نمبر پہ پاس ہوتے ہیں کچھ نمبر دو میں اور نمبر تین اور جن کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ فیل ہو جائیں گے وہ فیل ہو جاتے ہیں اب یہ جو طالب علم فیل ہوا ہے اس کے والدین یہ سرپرس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ استاذ نے کہا تھا کہ فیل ہو جائے گا اس لیے وہ فیل ہو گیا کارین اور سامین سے بھی سوال ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جب اس کے سرپرس یہ کہتے ہیں کہ استاذ نے کہا تھا کہ وہ فیل ہو جائے اس لیے فیل ہو گیا کیا خیال ہے آپ دو دین جملے اپنے جے کالتے زور کرے نہیں وہ فیل تو اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اتنی محنت نہیں کی اس نے تیاری اتنی نہیں کیوئی تھی کہ اس کو پاس ہونے کے مارکس ملیں اس کو اور جو لوگ پاس ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں کم محنت کی ہے انہوں نے تو پھر وہ پاس نہیں ہوئے انلیس یہ کہ جو جو مارک کر رہا تھا وہ کس نہ کس طرح سے وہ کرپٹ ہو وہ کوئی وجہ ہو کہ وہ خامخان زوردستیوں کو کم مارکس دیں اگر آپ اسیم کریں کہ کرپٹ نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ ان کے خود اپنی کمی کے وجہ سے ہے کہ وہ فیل ہوئے یعنی ہم اس نتیجی پر پہنچے کہ درخیت استاذ نے اپنے تجربے اور علم سے بتایا تھا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا اور وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ فیل درخیت اس کے کہنے سے نہیں ہوا بلکہ استاذ کو اس کا علم ہو گیا تھا کہ یہ فیل ہوگا اس لیے کہ اس نے پوری میند نے کی یہ پورا پڑھا نہیں ایک دوسری مثال بہت مزیدار راستے میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے اگر ہم پوری توجہ سے دیکھ کرنا چلیں تو ہم گڑھے میں گر جائیں گے ایک رہگیر جو آرام سے ادھر سے دیکھ بھال کر کے اس گڑھے کے پاس سے گزر جاتا ہے گرتا نہیں ہے وہ دوسرے راہگیر کو کہتا ہے کہ دیکھو سمجھ کے آنا دیکھ کے آنا ایک گڑھا ہے اگر نہیں تم نے دیکھا نہیں تم گڑھے میں گل جاؤ گے اور ہوتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرا جو راگیر ہے وہ کہتا ہے وہ اس کے بتائے ہوئے رستے پہ نہیں چلتا اس کے کہنے پہ نہیں چلتا اس کی بات کو نہیں مانتا اور بغیر سوچے سمجھے راستہ اختیار کرتا ہے اور گڑھے میں گر جاتا ہے اسے جب نکالا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ وہ فلا جو راگیر ہے اس نے کہا تھا کہ میں گڑھے میں گر جاؤں گا میں اس وجہ سے گڑھے میں گر گیا اس نے کہا تھا کہ میں گر ہوں گا تو میں گر گیا یہ قصور اس کا ہے بتائیے کارین اور سامین سے سوال ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میں نے ایک جملے استعمال کی ہیں آپ دھوڑا ہیں اگر آپ نے سن لیے سایی بھولیں نہیں پھر سے اس کی وجہ ویسی ہے جیسے پہلے اگزامپل تھا آپ کا کہ اس دفعہ یہ کہ جو گر گیا اس میں تو اس نے خیال نہیں کیا اس نے ورننگ کو اگنور کیا اس نے اس نے اپنے ذہن استعمال نہیں کیا تو گر گیا دوسرے لاغین نے جو اس کو ہدایت کی تھی اور رستہ دکھایا تھا اس نے اس ہدایت پہ عمل نہیں کیا وہ اس رستے پہ نہیں چلا جس رستے پہ راگین نے کہا تھا کہ تم اگر اس رستے پہ نہیں چلو گے تم گڑے گے جاؤ گے تو اس کی کہنے سے وہ نہیں گرا اس گڑے میں اس لیے گرا کہ اس رستے کے لیے جو ہدایت دی گئی تھی اس پہ عمل نہیں کیا تو قصور ہدایت دینے والے کا نہیں ہے قصور اس کا ہے جس نے ہدایت پہ عمل نہیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہو گیا آپ کے ہم جو قسمت اور تقدیر کا لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں قسمت کے اور جگدیر کے معاملے میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا وہ عالم الغیب ہے وہ ہر کام کا ہر فیل کا علم رکھتا ہے اور ایک مہربانی اللہ نے یہ کی ہے کہ جب تم کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہو تو اس کے لیے ہدایت ڈائریکشن پیلیس بھیج دی ہے ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں کار کے اندر اور ہم راؤنڈ ہباوٹ آتا ہے تو جہاں ہماری منزل ہے دیسٹینیشن ہے تو اس کی سائن پوسٹ لگی ہوتی ہے اگر ہم نے صحیح سائن پوسٹ کو فالو کیا تو ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے وہ دیسٹینیشن ہاں ہماری ہے ہے یا نہیں اور اگر ہم نے غلط سائن پوسٹ فالو کی تو پھر ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے ہم کہیں اور پہنچ جائیں گے تو ناظر علی نے اگر غلط سائن پوسٹ لے کے غلط منزل پر پہنچے تو وہاں بیٹھ کے وہ انظام یہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ میں یہاں پہنچوں میری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ میں یہاں پہنچوں میری تقدیر میں یہی تھا کہ میں یہاں پہنچوں تو ابھی جیسے آپ لوگوں نے بھی فیصلہ کیا اور تمام قارین سامین کو بھی اس پر اور کرنا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہیں پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو سائن پوسٹ لگا رکھی ہے ڈائریکشن دے رکھی ہے ہدایت دے رکھی ہے کہ تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کونسی سائن پوسٹ کو فالو کرنا ہے لیکن ہم لاپربائی بغیر سوچے سمجھے ڈائریکشن کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم چورائے پہ پہنچنے کے بعد بس سیدھے ہی چلے جا رہے ہیں یا خواہش یہ کہ لیٹ پہ ٹرن کر لی کرنا ہے سائن پوسٹ کو نہیں دیکھا کیا کہہ کہہ رہے ہیں تو ہم والت منزل پر پہنچ جائیں گے نا وہاں پہنچ کے آپ کہیں کہ یہ اللہ کی مرضی یہی تھی ہماری قسمت میں یہی تھا تو یہ صحیح بات تو نہیں ہوگی نا پھر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات کی جو ہمیں اچھی طرح معلوم بھی ہو میں دہرا رہا ہوں اور میں خود ذاتی طور پہ ہر وقت خیال رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی ہمارے ساتھ ایک بات تو یہ کی صحیح ڈائریکشن دی دی سائن پوسٹ لگا جئے یہ سائن پوسٹ کی لسٹ ہے یہ ہے سائن پوسٹ کی لسٹ یہ ہے ڈائریکشن کی لسٹ تو ہمیں پہلے یہ سمجھ لنچائی کہ اپنی زندگی میں ہم کہاں جا رہے ہیں تو اسے کھولیں اور پڑھیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اگر ہم سائن پوسٹ کو صحیح سمجھ جائیں گے ڈائریکشن کو صحیح سمجھ جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم صحیح جگہ پہنچ جائیں گے ہماری ڈیسٹینیشن وہ ہوگی جو ہم خواہش کر رہے تھے وہ ہماری قسمت ہوگی وہ ہماری لگ ہوگی وہ ہمارے فارچونیں لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو سائن پوسٹ دے رکھی ڈائریکشن دے رکھی اس پر عمل کریں دوسری جو زبردست ہے وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کہ ہم عالم الغعب ہیں ابھی ہم نے پڑھا سویر بقرہ کیا ہم اگر مومن ہیں تو ہم اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہلے سے جانتا ہے اور جاننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ جانتا ہے اس لئے ہم وہی عمل کریں گے جو جانتا ہے معاملہ الٹا ہے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ جانتا ہے جو ہم کریں گے وہ بھی جانتا ہے تو اس کے جاننے کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہماری ڈیسٹینیشن جو بڑھن مختلف نہیں ہوتی وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ہم کس طرح سائن پر کس فالو کریں حضرت دوسری ایک مزیدار بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قائم کر دیا ہے اس سسٹم میں ہزارہ ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ سارے ڈیپارٹمنٹس اپنی پوری ایمانداری سے ازمداری سے اپنا کام پڑھا کرتے ہیں وہ سسٹم آپ کے سارے جتنے بھی ایکشن سونتے ہیں لائف کے وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں تو لکھتے رہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں ان کے لکھنے کی وجہ سے ہمارا عمل میں جو ہے وہ فرق آیا اور ہم اپنے ڈیسٹرنسٹک نہیں پہنچ پائے تو وہ تو بہت بہت بےوقفی بات ہوگی جو آپ کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ہے جو عالم القیب ہے اس کو یہ پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا کرو گے تو اس کی جاننے کی وجہ سے ہماری عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا عملی زندگی ہماری فرق جو ہے جب تک کہ ہم وہ سائن پوسٹ کو صحیح فالو کریں اور ڈائریکشن کو تو ہم صحیح رستے پر رہیں گے ہماری قسمت اچھی ہوگی ہم ڈیسٹرنیشن ہماری مل جائے یہ جو اس سسٹم ہے یہ نوٹ کرتا رہتا ہے ہم جب چلتے ہوتے ہیں اللہ کو پتا ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن علم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کو اللہ کا علم ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے یہ بالکل اپوزٹ بات ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ مستقل چھایا ہوا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے بات الٹی ہے ہم جو کس کرتے ہیں وہ اللہ کو علم ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قائم کر دیا وہ سسٹم لکھتا رہتا ہے آپ کے ہر عمل کو آپ نے اگر صحیح سائن پوزٹ کی فالو کی ہے آپ نے صحیح ڈائریکشن فالو کی وہ بھی لکھتا ہے آپ نے غلط ہی کی ہے غلط سائن پوزٹ فالو کیا غلط جگہ پہنچ گئے وہ بھی لکھتا رہتا ہے پورا یہ سسٹم جو ہے ہماری زندگی میں مستقل مونیٹر کرتا رہتا ہے یہ سسٹم اور اس سسٹم کو عام الفاظ میں قانون مقافات کہتے ہیں قانون فی طرز بھی کہتے ہیں اس کو یہ نوٹ کرتا رہتا ہے اور جب آخرت ہوگی حساب کتاب ہوگا تو یہ جو کچھ نوٹ کیا گیا ہے یہ کتاب نوٹ بک پیش کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے حساب اسے عام طور سے ہماری لفظ ہوتا ہے عامال نامہ اس عامال نامے میں ایک ایک عمل لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عامال نامے میں تمہارے زرے زرے کا حساب لکھ لیا گیا ہے آگے بتائیں تمہارے ہر اچھا فیل بھی اس میں لکھا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اسی عیدبار سے آپ کا انصاف ہوگا تو اب ہم تقدیر اور قسمت فارچون اور لکھ دیسٹینیشن اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس پہ امال نانا ضروری ہے اور دوسرے اللہ نے انسان کو سیف این سیکیور زندگی گزارنے کے لیے سائن پوسٹ لگا دیئے ڈائریکشن دے دیئے انہیں ہم صحیح فالو کریں ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے اس کو اچھی طرح سوچیں سمجھیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں متقین بننا ہے متقی کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی دیئے ڈائریکشن کے اوپر عمل کرتا ہے اس کی سائن پوسٹ کو فالو کرتا ہے وہ متقی ہے اور جب وہ متقی جو ہے سائن پوسٹ کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غیب ہونے کا بھی ایمان رکھتا ہے اللہ کو سب علم جو کچھ ہم کر رہے ہیں کتنی عجیب اللہ تعالیٰ کی پہلے اس نے سائن پوسٹ بلک بعد اس نے ڈائریکشن بھی بھیج دی اس نے آپ کو ڈائریکشن بھیجنے کے بعد آپ کو تمام صلاحیتی بھی بہت دی آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان بولنے کے لیے زبان چلنے کے لیے تانگیں ہاتھ لکھنے کے ہاتھ یہ سب فرام کر دیئے اور جماغ بھی دیا اور ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز بخش دی انسان کو جو دوسری کسی بھی کرییشن کو نہیں دی جی آزادی دی ہے اور اختیار دیا ہے تمہیں ہم فریڈم بھی دے رہے ہیں اور تمہیں پاور دے رہے ہیں چوز اب اس کے بعد بھی انسان اللہ پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے چاہا تو ہم اچھے ہوگئے مقصد چاہا تو ہم برے ہوگئے اب اس استاد کی طرح کہ استاد نے کہا تک یہ بچہ فیل ہو جائے گا وہ فیل ہو گیا تو والدین جو الزام لگا رہے ہیں کہ استاد نے کہا تھا اس لیے بھی فیل ہوگا بات اُلٹی ہے وہ اس نے وہ ڈائریکشنز وہ انسٹریکشنز وہ سائن پوسٹ فالو ہی نہیں کی جس سے وہ پاس ہوتا بات کتنی چھوٹی سی ہے جو سن میں آجان چاہیے لیکن ہماری پھر قوم اس سے بالکل لا بلد ہے اسے نہیں معلوم وہ تو یہ جانتا ہے مولوی نے جس طرح بتایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا وہ یہ بتانا بھول گیا کہ اللہ نے جو سائن پوسٹ لگائی ہیں اور جو ڈائریکشن دیئے پہلے اس کو فالو تو کرو پھر دیکھو تم صحیح ڈیسٹریج پہنچ جاؤ وہ تمہاری قسم اچھی ہو جائے گی جی فرمائیے ابھی دو چار دن پہلے میری کسی سے اسی ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی تھی بہت ساری باتیں ہوئی لیکن انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام چلانے کے لیے ہر شخص کو تو کامیابی دینا نہیں تھی ان کی مراد یہ تھی کہ ہر آدمی جو ہے ایک پروفیشنل نہیں بن سکتا ہے سڑک پہ سڑک صفائی کرنے والی کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے اور بہرحال پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو مطلب پروفیشنل بلتے ہیں یا مختلف پوزیشنل میں ہوتے ہیں تو ابارہ یہاں چیز یہ پیدا ہوتی ہے ان کا ہائے بات میں نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑا سائز پہ یعنی میں نے جو روشنی اگر ڈال دیں وہ یہ کہ دیکھیں اگر یہ چیز اس طرح سے ان کے کہنے کے مطابق ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں قسمت ایک چیز ہوتی ہے کیا یہ کہنا میرا صحیح ہوگا کہ بھئی اگر وہ لوگ بھی محنت کرتے ہیں ان کے خیالات اسی طرح سے ہوتے ہیں یہ مواقع ان کو یہ پیدا کر دیا جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی آج اسی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کی بات یہ آگئی تھی زیادہ لمبا نہیں کروں گا ختم کروں گا اس کو کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس ذہانت کا لیول ایک ہی ہے ان کے کہنے کے مطابق ذہانت کے لیولز بھی بڑے فرق ہیں اور شاید میرے خیال میں یہ بات ہم سب بھی جانتے ہیں کہ آئی کیو لیول جو ہیں ہر شخص کا ایک نہیں ہوتا ہے تو کچھ اس قسم کی باتیں انہوں نے کہیں تو کچھ تھوڑا سے اگر آپ روشنی ڈال سکیں کہ ایسا کہ جو کم یعنی حیثیت والے لوگ ہیں یہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یا نظام اللہ نے جو بنایا ہے اس کی وجہ سے نہیں تو ابھی جتنا ہم نے پڑھا اس سے آپ خود جواب دیجئے ہاں تو میرا تو جواب ہوئی ہاں میرا جواب یہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس پر ایک ٹاپک کیا تھا بہتر سے پہلے اور میں نے تو ان کو یہی بات کہی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت جو پہلے آپ نے پڑھایا تھا لیکن انہوں نے میری بات سے کو زیادہ اتفاق کیا نہیں تو بس اب چونکہ ٹاپک ہو رہا تھا میں نے کہا آپ سے پوچھوں دیکھیں کوئی چیز شاید اگر اور اس میں اضافہ ہو سکے میں تو میں اس طرح سمجھتا ہوں دو تین چیز ذہن میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ کامیابی کی ڈیفنیشن پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جن لوگ کے پاس مکان گاڑی وہ کامیاب ہے اس کے مقابلے میں جو صفائی کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں حالانکہ اس کے پاس گاڑی اور مکان ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کامیاب ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیپریشن میں رہتا ہو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو ہو سکتا ہے وہ اس کے زندگی انہاپی ہو اس کلینر کے مقابلے میں تو ایک تو یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہمارے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جس کے پاس گاڑی مکان وہ زیادہ سکسیسفل ہے لیکن یہ ایک فلسوفکل دسکاشن اس کے الگ ہے کہ سکسیسفل کیا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسری یہ کہ جو جو انسان صفائی کر رہا ہے اس کا یہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے فیٹ یا ڈیسٹین تھی پہلے سے دکھی ہوئی کیونکہ وہ تو بہت سی کوزز کے وجہ سے وہ صفائی کر رہا ہے ایک تو ہی کہ وہ خود کیا چاہتا تھا یا چاہتی تھی اگر اس کا خود یہی تھا کہ مجھے صفائی کرنی ہے مجھے بابا بھی کرتے تھے مجھے بھی کرنا ہے تو اس نے اپنے جس طرح اس کا ذہن جہاں گیا وہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا یہ پہنچ گئی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے سسائیٹی میں جو ہمارا آٹکم ہوتا ہے وہ صرف ہمارے ایکشن سے نہیں ہوتا وہ دوسروں کے ایکشن سے بھی انفلونس ہوتا ہے تو جیسے کہ یہ کلینر کی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کلینر نہیں بننا چاہتا ہو یا چاہتی ہو لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انسانوں نے اس طرح بنا دیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بطے انیکوالٹی جو ہے انسانوں کے انیکوالٹی یہ انسان نے خود بنائی ہے اللہ تعالی نے نہیں بنائی ہے جو لوگوں نے انیکوالٹی اپنے سسٹم کے وجہ سے اب اختیار کر لیا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ کے پاس مکانات ہیں اور کچھ لوگ کے پاس ایک چھوٹا گھر ہے وہ صفائی کرتا ہے یا کرتی ہے یہ انسانوں نے کیا کوزن ایفیکٹ جو اللہ تعالی نے بتایا ہے قرآن میں کوزن ایفیکٹ وہ کام کر رہا ہے اور جو انسان نے معاشرہ بنا دیا ہے اس کا ایفیکٹ لوگوں پر ہوتا ہے تو جیسے اگر ایک اور اگزامپل دیتا ہوں آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دوسرے لوگوں کا ایفیکٹ بھی آپ پر ہوتا ہے صرف آپ کی اپنے ایکشنز کا آٹکم آپ پر نہیں ہوتا فرض کریں کہ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے کسی قریبی دوست کے پاس اور آپ جو سارن پوز سے اسی کے مطابق چل رہے ہیں آپ فٹ پات پر جا رہے ہیں آپ سڑک پر نہیں جا رہے ہیں فٹ پات پر چل رہے ہیں لیکن فرض کریں ایک کوئی ڈرائیور ہے وہ ڈرنک ہے ٹھیک ہے جس کا آپ کا کنٹرول نہیں اس پر آپ تو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اس کو اور وہ ڈرنک ڈرائیور جو ہے وہ پیومنٹ پر گاڑی چرہ دے بہت تیزی سے اور آپ کو مار دے تو وہ انسان نے آپ کو مار دیا اس کا کوز تھا نہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کو مار رہا ہے نہ آپ کے اپنے ایکشن کے وجہ سے آپ مار رہے ہیں وہ کسی اور کے ایکشن کے وجہ سے آپ مر گئے تو میرا اس ایکزامپل کا مقصد یہ ہے کہ میرے ذہن میں ہی آتا ہے کہ جو آپ کا اپنا آٹکم ہے زندگی میں اس میں آپ کے اپنے ایکشنز کا ہوتا ہے اور اس میں دوسروں کے ایکشنز کا بھی ہوتا ہے چاہے وہ معاشرہ لوگ نے بنایا ہے اس طرح کہ کچھ لوگ کا مکانات ہیں کچھ لوگ کے بعد نہیں مکانات وہ ہوملس ہیں کچھ لوگ جوب آفس میں ہوتی ہے کچھ لوگ صفائی کرتے ہیں تو دوسروں کے ایکشن بھی ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز کا ایفیکٹ جو ہے وہ کئی سالوں بعد بہت ہی کمپلیکیٹر طریقے سے ایک ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو فرض کریں کہ آپ نے کسی کو چھوٹی سی ہدایت دی کسی وقت چلتے پھرتے کسی کو ہدایت دے دی تو ہو سکتے ہو ہدایت آپ کی لے لے اور وہ پھر اپنے بچوں کو ہی سمجھ جائے پھر وہ اپنے بچوں کو سمجھ جائے اور آگے جا کر بہت ہی اچھا کوئی ایفیکٹ اس کا ہو جائے آپ کا نا انٹینشن تھا نہ آپ کو معلوم تھا لیکن اس کا ایفیکٹ ہو گیا اسی طرح آپ نے کوئی غلط کام کیا آپ نے تو اس کا ایفیکٹ دو تین جینریشن بعد بھی ہو سکتا ہے لوگوں پر تو مقصد یہ کہ جو یہ کوزن ایفیکٹ کا سسٹم ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فیٹ یا ڈیسٹینی یا اللہ تعالیٰ نے لکھا تو ہو رہا ہے وہ کوزن ایفیکٹ ہی ہوتا ہے لیکن اس کا آپ کے اپنے ایکشنز کا اور دوسرے لوگ کے ایکشنز کا ایفیکٹ مل کر کچھ بنتا ہے اور ایون جو ہم سے پہلے جینریشنز ہیں ان کے ایفیکٹ بھی ہو رہے ہیں آج تو وہ ایفیکٹ اس کے ایفیکٹ بھی آ رہے ہیں بہت کمپلیکیٹڈ یہ ایک سسٹم ہے کوزن ایفیکٹ کا جو یہ پرمنٹ لوز ہیں نیچرل لوز ہیں اس کو کلکلیٹ کرنا بہت مشکل ہے انسان کے اس کے لئے بہت آپ کو جینریشنز کی کلکلیشنز کرنی ہوں گی شاید کمپیوٹر کر سکے لیکن انسان کے جو ذہن ہے وہ ابھی اس وقت اتنی ہے مچیور کہ وہ پورا کوزن ایفیکٹ کا کلکلیٹ کر سکے کہ اس انسان کو یہ ہوگا اس انسان کو یہ ہوگا بہت سے لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو یہ تقدیر ہے یہ ایک سپسیفک ایمان کا پلر ہے کہ اسلام میں اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو ایک آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تقدیر لگ دے گئی ہے تو ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ان کے برین واشنگ یہی ہوئی ہے کہ آپ کو تقدیر میں بلیف کرنا ہے ورنہ آپ پورے اسلام میں نہیں آئے ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھانا ایزی نہیں ہے یہ جو جو عزتہ نے پرمنل لو بنا دیا ہے یہ جو سبجیکٹ ہے اس نے گوئن آن فر تھاؤزنز افیر یہ صرف اسلام کا اسلام یا مسلمانوں کا یہ نہیں ہے یہ کرسیانیٹی کا بھی سیم تھنگ ہے انہیے دیسکرسنگ ایٹ میں نے بھی بہت سارے فارم میں سنا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ ڈسٹنی جو ہے وہ آکے اٹک جاتی ہے آدمی اس کو لوجیکلی سمجھ نہیں پاتا ایک ایسے ہے کہ لکھا وہاں ہے اور پھر کوئی کچھ لیا ہے کوئی کچھ لیا ہے تو کوئی ایک آدمی چھلانگ مار کے مر جاتا ہے بیلڈنگ سے تو وہ کہتا ہے یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم مثال دے سکتے ہیں مگر 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 ہمیں یقین ہون چاہیے مگر ہمیں یقین ہون چاہیے اور کوشش کرتے نہیں چاہیے کیپ گونہ ہائر اور ہائر کسی بھی دپارٹمنٹ میں ہو چاہیے اسلام میں ہو چاہیے دنیا میں ہو کسی میں ہو وزدت shoot ہمیں گھر کلو اس لئے کوGH کہ تو اللہ نے میری مر کی ریکی مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے میں یہ سمجھا رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کے افیکٹ بھی آپ پہ ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور بھی میرے ذہن میں چیز آتی کہ جو dominant forces ہوتی وہ عام طور پہ ان کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو جسے آپ نے جو example دیا تھا cleaner کا تو جو معاشر کا جو system ہے اس میں اس انسان پہ یہ ایک افیکٹ ہے کہ وہ cleaner بنا حالانکہ وہ شاید چاہ رہا ہوں کہ میں ایک officer بنوں امیر لیکن اگر وہ یہ سوچ لے اگر یہ سوچ لے کہ میری تقدیر یہ ہے تو وہ تو کچھ کرے گا ہی نہیں وہ سوچے کہ میں تقدیر میں یہ کہ cleaner بنوں لیکن اگر وہ سوچ نہیں میری اپنی choice ہے اور ایک راستہ ہے اور وہ اتنی محنت کرے اور وہ اپنے وہ ذہن لگا کر سوچے کہ میں officer کس طرح بنوں گا حالانکہ معاشرہ میرے خلاف ہے تو وہ اب ایک راستہ نکال سکتا ہے وہ اتنی محنت کرے کہ جو اس کی جو effort ہے وہ dominant force بن جائے حالانکہ معاشرہ کا force یہ ہے کہ وہ cleaner ہی بنے لیکن وہ اپنے اس طرح محنت کرے کہ اس کی جو cause ہے وہ dominant والی بن جائے تو وہ officer بن جائے گا یا اس کے زیادہ chance ہو جائے گا وہ officer بنے تو مجھے لگتا ہے کہ جو cause effect میں یہ forces کا بھی ہوتے کہ کونسی dominant forces ہیں کہ اس کا effect پھر آتا ہے انسان پر تو جو لوگ انقلاب لاتے ہیں اور اب وہ سوچیں وہ اپنی زندگی پوری effort اس پر لگاتے ہیں کہ پورا معاشرہ تو میرے خلاف ہے تو اگر وہ بیٹھ جائے کہ میری تقدیر ہے کہ یہ تو اب یہاں تو چینج تو آئے گئی نہیں تو وہ تو کبھی نہیں آئے گا چینج لیکن جو انقلاب لاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی جو force ہے اس کو dominant dominant بنائیں گے ہم قوم کو اپنے ساتھ لے آئیں گے پھر effect یہ ہوگا کہ یہاں پر society بدل جائے گی تو وہ dominant کر دیتے ہیں اپنی force حالانکہ وہ ایک انسان ہوتا ہے تو اگر کوئی سوچ لے ایک تقدیر ہے وہ بہت passive رہ گا اور وہ اپنی جو choices ہے وہ اس کو اختیار نہیں کر پائے گا صحیح سے تو یہ بھی ایک ہے سمجھیں ایک proof ہے کہ اللہ تعالیٰ نے cause and effect کا rule بنایا ہے it works کہ اگر آپ اتنی محنت کریں کہ آپ چینج لاسکتے ہیں انہانکہ باقی سب force stuff کے خلاف ہو سکتی ہیں ٹھیک میرے خیال سے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے اور سوال بھی بہت اچھا تھا اس میں جواب میں بہت اچھا صحیح طرح سمجھا دیا ہے ہمارے ساتھ سامنے بہت سی مثالیں بھی ہیں ان لوگوں کی بھی ہیں جیسے منیب نے منشن کیا میرے ذاتی طور پر اپنا observation ہے تجربہ ہے میرا کہ بہت سے لوگ بہت ہی معاملی ملازمت کرتے تھے ان کی زندگی بڑی پریشان تھے اور یہ بھی ہوا کہ پھر وہ اس کے بعد میں بہت بڑے اثر بھی بن گئے تو مجھے وہ ایک آیت ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جتنی کوشش کرو بھی اتنی تمہیں ملے گا یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بھی بتا دیا ہے کہ فارمولہ یہ ہے کہ تم اپنی پوری صلاحیتوں سے جو کوشش کرو گے تمہیں کامیابی ہو جائے گی اللہ روکتا نہیں ہے آپ کو ترقی کرنے کے لیے یہ کہنا کہ قسمت میں یہ لکھاتا ہے یہ ابھی ہم نے اتنی دیر جو پڑھا ہے کہ قسمت میں کوئی چیز نہیں لکھی ہے اللہ کو علم ہے صرف وہ عالم اللہ غیب ہے اور دوسرے اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو وہ لکھتا رہتا ہے اور تیسری بات یہ کہ آخرت کے اندر وہ سب پورا سسٹم جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں ہر شخص کے سامنے پیش کر دی جائے گا اور ہم اچھی طرح سے سمجھیں دو بات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ عالم الغیب ہے یہ ایمان لانا بہت ضروری ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور وہ عالم الغیب ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب کیا ہے کل کیا ہوگا تو ہماری زندگیوں میں اس کے جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اس نے کہہ دیا ہے جو تم کر رہا ہوگے اپنی محن وہ تم پا لوگے لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو کیا پاؤ گی یہ خدای کا ایک بہت بڑا حصہ ہے صفت ہے یہ اس میں کہیں قسمت نہیں ہے کہ وہ بھر میں لگ دیا ہے تو بس ایسے ہی ہوگا ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے یہ حصہ ہے عالم الغیب ماننا حصہ ہے قسمت نہیں ہے حصہ ہماری قوم خدا کرے کہ جاگ جائے اور سمجھ جائے انشاءاللہ نیکس ویق ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور کچھ قرآن کی آیات پڑھیں گے اور آدھیس کی اوپر بفتو کریں گے سیجی الحمدللہ رب اللہ لہمین بھمان لینہ اللہ اللہ مبین افلا يتدبرون القرآن